اور یہاں بھی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں یمن کے شہر حدیدہ میں گھر میں گیس سلینڈر کے باعث ہونے والے دھماکی کی بات آتیش زدگی سے ماں اور چار بچی ہلاک ہو گئے عرب میڈیا ریپورٹس کے مطابق ہفتے کی شام حدیدہ کے علاقے گلیل میں ادنان الماز جاجی نامی شخص کے گھر میں گھرے لوگ گیس سلینڈر پھٹ گیا گیس سلینڈر پھٹنے سے آگ پھڑا کٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق مقامی افراد کا کہنا ہے کہ گھر سے آگ کے بلند شولے اٹھتے دیکھیں اور سیول ڈیفنس کے ٹیمیں آگ بچانے کے لیے بروقت نہ پہنچ سکی جس کے باعث جانی و مالی نقصان ہوا ہے مقامی افراد کا یہ بھی کہنا ہے کہ گیس سلینڈر پھٹنے کے نتیجے میں گھر میں ہونے والی آتش زدگی سے ادنان الماز جاجی کی اہلیا اور ان کے چار بچے جل کر راکھ ہو گئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں شکریہ